اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ایم بیک ویڈیو ویڈیو میں سب سے پہلے تو آپ نے میری اس بے سوری میندی کو اگنور کر کے ویڈیو پر فوکس کرنا ہے سو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹیٹ ہے کیونکہ ہماری سکین پر آدھے سے زیادہ پرابلمز جانا وہ سن ریز کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈل سکین ہو گئی پگمنٹیشن وغیرہ انٹی ایجنگ اور بہت ہی زیادہ جو سکین میں آپ کی بے رونک سے دکھتی ہیں وہ اسی وجہ سے دکھتی ہے جب آپ سن بلوک نہیں یوز کرتے تو کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ کے پاس سن بلوک ہونا چاہیے سردی ہو گرمی ہو آپ نے سن بلوک لازمی یوز کرنا ہے اس کو اپنی حیبٹ بنا لینا ہے تو آپ ہنڈیٹ میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جتنے بھی پرابلمز ہیں سکین کے اس سے بچ کے رہ سکتے ہو صرف سن بلوک یوز کرنے سے تو گرمی آگئی ہیں آج میں آپ کے ساتھ شورٹ سی ایک ویڈیو شیئر کروں گی سن بلوک کے ریلیٹر تو یہاں پہ میں نے چار طرح کے سن بلوک پچھلے دو مہینے سے یوز کرنا شروع کیا اور مجھے ان کے کیا ریزرٹ ملے اور اس میں سے کون سا بیسٹ کون سی سکین کے لیے ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں ہوگی سو سٹے ٹیون ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ باز اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یوویل کی اس سن سکرین کریم کی بارے میں جو کہ میڈیکیٹیڈ ہے آپ کو کسی بھی فارمیسی وغیرہ سے آرام سے مل جاتا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا اور بہت ہی نیچرل لگتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی سن بلک وغیرہ یوز کیا ہے کوریج بھی اچھی ہے اس کی سن برنٹ سے آپ کو بہت ہی اچھے سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس میں ایس پی ایف سکسٹین ہے لیکن میں نے اس کو یوز کیا تو میری سکین جو ہے وہ بہت زیادہ آئیلی ہے سویٹ بہت کرتی ہے اگر آپ کی فیس پر بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو یہ آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد بہت ہی کوئی پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور مجھے بھی اتنی زیادہ سویٹنگ ہوئی تھی نا کہ مجھے لگ رہا تھا میرے نقش بھی اس کے ساتھ ہی پگل کے نکل جائیں گے مطلب بہت زیادہ سویٹنگ یہا ہے تو مجھے اس لحاظ سے اچھا نہیں لگا اگر آپ کی سکین بہت زیادہ سویٹ کرتی ہے فیس سویٹ کرتا ہے تو پھر یہ آپ کے لئے نہیں ہے سو یہاں پر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کنسسٹینسی دکھا دیتی ہوں میں اس کا بلکل ایک جو ہے نا ڈوٹ لے رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ کو تاکہ پتا چلے کہ یہ وائٹ کاسٹ نہیں کرتا اور یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے بلکل یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم کی طرح ہے اگر آپ کی سکین میں پسینہ نہیں آتا فیس پہ تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی ہے لیکھ ڈرائی سکین والوں کے لئے تو بہت ہی بزہ بردست چیز ہے تو آپ یہ والا ڈرائی سکین ہے اگر آپ کی تو آپ یہ والا سنگلوک یوز کر سکتے ہو پرائز بھی بہت ہی ویزنیبل ہے آپ کو سکرین پر ساتھ سا شو ہو رہے ہوں گے سب کے پرائز اور لنک بھی مجھے جن کے ملیں گے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ویسے یہ آپ کو کسی بھی فارما کسی بھی جو فارمیسی وغیر ہوتی ہے میڈیکل سٹور ہوتا ہے اس میں سے مل جائے گا ایزیلی اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو سن بلوک میں نے یوز کیا ہے سنسکرین یوز کیا ہے وہ ہے یہ فارما سیریز کا سنسکرین جو کہ ہنڈر پرسنٹ ایس پی ایف ہے مطلب اس میں تو آپ کو کوئی خدشہ ہی نہیں ہے بہت ہی زبردست ہے اور یہ بھی میڈیکٹیڈ ہے اور یہ بھی آپ کو کسی اچھے میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے ضرور مل جائے گا اور یہ لرجک اور سنسٹیف سکرین کے لیے ہے جن کی سکرین بہت زیادہ ہرچے سے ریاک کر جاتی ہے سنسٹیف سکرین والوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور اس کے لیے کوئی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا اور بہت ہی نیچرل لک دیتا ہے اور بہت ہی لونگ کوریج ہے اس کی سنسکرین بہت زبردست ہے اور ہر تین چار گھنٹے بعد آپ کو سنسکرین دوبارہ ریپلائی کرنی چاہیے تاکہ آپ کا سنسکرین آپ کی سکرین کو پروٹیک کرتا رہے چاہے آپ گھر پہ ہیں یا باہر ہیں سنسکرین ضرور اپلائی کیا کریں یہاں پہ میں آپ کو اس کی بھی کنسسٹینسی اور اس کا ٹیکسچر دکھا دیکھتی ہوں بہت ہی کریمی ہے اور اس کو ہم اتنا سا ڈوٹ لیا ہے میں نے اور میں آپ کو اس کو اچھے سے بلین کر کے بتاؤں گی یہ بلکل آپ کی سکن کے اندر ایبزورب ہو جائے گا اور سکن جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد بلکل آپ کی لگے گئی نہیں کہ آپ نے کچھ اپلائی کیا تو بہت ہی زبردست سا ہے یہ بھی سنسکرین اور یہ سینسٹیف سکرین والوں کے لیے بہت بیسٹ ہے اس کے بعد بات کریں گے ریواج یوکے کے اس سن بلوک کے بارے میں اس کے اوپر اور ریڈی منشن ہے وائٹننگ اینڈ وینیشنگ لک دیتا ہے تو اس لیے اس کے بارے میں تمہیں یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ وائٹ کاسٹنگ نہیں کرے گا یہ وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے اور سکن پر ایسا لگتے جیسے آپ نے کوئی بیوٹی کریم جیسے کوئی فائزہ بیوٹی کریم یا کوئی آپ نے یا فیرن لبلی وغیرہ یوز کرتے ہیں تو تھوڑی سی سکن برائٹ بھی لگنے لگ جاتی لیکن نیچرل لگتی ہے نا وہ بھلا سین ہوتا ہے تو ان کیس اگر آپ کوئی فانڈیشن اپلائی نہیں کرتے میک اپ نہیں کرتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس بھی اچھا لگے اور آپ کے سن پروٹیکشن بھی ہو جائے تو یہ ایزا فانڈیشن بھی ورک کر رہا ہوگا آپ کی سکن کو اچھا بھی گلوئی بھی دکھا رہا ہوگا اور ساتھ میں آپ کی سکن کو پروٹیکٹ بھی کرے گا لیکن یہ سب کو پسند نہیں آتا کیونکہ اس سے بہت زیادہ سویٹنگ بھی ہوتی ہے فیس بھی اور وائٹ کاس بھی ہوتی ہے سب کو وائٹ کاس پسند نہیں ہوتی لیکن میں کہوں گی اگر آپ ٹین ایجر ہیں اور اگر آپ سکول جاتے ہیں تو آپ اتنے سارے فانڈیشن اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ تھوڑا سا یہ لے لیا کریں اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی رہ گی اور آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئی اور فینشنگ لک بھی دے گی باقی چوائزز یور کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہر ایک کی اپنی چوائز ہوتی ہے اور تھوڑا سا کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ اس کو اپلائی کرنے کے بعد تھوڑا سی سکن ڈارک لگنے لگ جاتی ہے تو مجھے تو نہیں لگی خیر پرسنلی میں نے اس کو یوز کیا سکن بہت زیادہ برائیڈ نیچرل گلوئی اور بہت زیادہ شائننگ والی کورین سکن لگنے لگ جاتی ہے اور ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی سنسکرین اپلائی کیا ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی بیوٹی کریم اپلائی کیا تو یہ دیکھیں آپ ڈیفرنس دیکھیں جہاں پہ میں نے اپلائی کیا ایک کلائی میں اور دوسری کلائی میں کتنا فرق ہے تو یہ ہے اس کا جو فائنل ریزلٹ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے یہ میرے پاس اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس سن بلوک ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے جس کا نام ہے سپیکٹرا میٹ اور یہ بہت سالے لوگوں نے سنا بھی ہوگا کافی مشہور ہے یہ اس پی اپ 40 ہے لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ میٹ فینش دیتا ہے آپ کے پورز بھی ساتھ میں منیمائز ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت ہی اچھا پرائیمر یوز کیا ہے فیس پہ اگر آپ یہ یوز کرنے کے بعد فیس پر فانڈیشن وگر اپلائی کرتے ہو نا کوئی بھی تو وہ بھی بہت ہی اچھے سے آپ کی فیس پہ بلینڈ ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھے سے آپ کی سکن جو ہے وہ فلولس دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ اس کے اپلائی کرنے کے بعد بلکل بھی آپ کو پسینہ نہیں آئے گا تو اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ یہی یوز کریں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ہے میرے فیس پہ اتنی زیادہ سوائٹنگ ہوتی ہے لیکن اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے بلکل ایک کترہ پسینہ نہیں آتا اور اگر میں کوئی دھوپ کڑکتی دھوپ میں بھی میک اپ کرتی ہوں تو وہ پگلتا نہیں ہے مطلب وہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے اس کی وجہ سے کافی اچھی اور لاسٹنگ ہے اس کی اور کافی اچھی کوریج دیتا ہے یہ تو اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو آپ یہ لے سکتے ہو تھوڑا سا ایکسپینسیف ہے لیکن بہت ہی زبردست ہے تو یہ تھا جی میرا آور اور ریویو اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس میں میں نے آپ کو اویلی سکین سینسیٹیو سکین اور ٹینیجر سکین یا جو میک اپ کے شوقین ہیں ان کے لیے کون سا سکرین اچھا ہے اور اویلی سکین والوں کے لیے کون سا اچھا ہے درائی سکین والوں کے لیے کون سا اچھا ہے سب بتا دیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کے کونسپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فول یا انفرومیٹیو لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دے سارا کیا رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ